انہوں نے بھی اسی طرح کا احتجاج کیا تھا اس وقت بھی زمیں وہی صورتحال پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ احتجاج کی سیاست ہے اور اس وقت جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم کا نعرہ لگایا تھا جو ساڑھے تین سال عمران خان کا پیچھا کرتا رہا لیکن اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو احتجاج دونوں سائیڈوں سے جاری ہے نعرے بازی دونوں سائیڈوں سے ہو رہی ہے تو فاہد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس وقت جو ہے پلیٹیکل صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے پارلیمنٹ کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے جی فیسر اچھا ایک تو عادل صاحب آپ کو بہت مبارک کو آپ کو بھی اور مرسا آپ کو بھی کہ آپ نے بڑا زمدہ سے یہاں پہ ایک سما سجایا ہے اور میرے خال میں جس طرح کی ٹرانسمیشنوں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یہ ایک منفرد انداز ہے اور کیونکہ آج اہم دن بھی ہے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا فرق وڑایت صاحب یہ مرسا موجود ہیں آج یہ اتار سیاسی اتار چڑھا ہوں بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں اور یہ میں ابھی صبح جو میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ادھر ہی اسی پارلیمنٹ میں اسی جگہ پہ کئی دہائیوں پہلے جب میاں نواز شریف کی حکومت سویرن کی جاری تھی میں بات کر رہا ہوں اعلی نائنٹیز کی تو تب بھی اسی طرح کا محول ہوتا تھا اور جو پہلے جو دن ہوتا ہے نیشنل سمبلی کا نا وہ بڑا ہی تاریخ ہی ہوتا ہے ہمیشہ سے کیونکہ اس کے بعد اس میں ہمیشہ نئے لوگ آتے ہیں اور وہ نئے لوگ بہت سارے ابھی بھی آئے ہیں کئی لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں کئی نئے چہرے آ رہے ہیں اور اگلے چند مہینے میں وہ ہر گھر میں وہ پہچانے جائیں گے مجھے یاد ہے اولی نائنٹیز میں شاہ مہود قریشی جیت کے آئے تھے لوگ کہتے تھے جی وہ بڑا نیا بندہ آیا ہے اور وہ بڑی پریزنس ہوگی اس کی پارلیمنٹ میں تو یہ جو ہم روزانہ کی سیاسی گفتی کو کر رہ ہیں لیکن اس کا جو ایک ایک پرسنل ٹچ ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ کے جو ریپورٹرز ابھی اندر موجود ہیں ہمارے ریپورٹرز بہت ساروں کاؤں وہ شکلوں سے بھی نہیں پہچانتے ہوں گے نام سے بھی نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن بارحال یہ میرے خلال میں جمہوریت کا حسن ہے کہ نئے لوگ آ رہے ہیں لیکن وہ حسن ابھی کتنے شور شرابے میں نظر آئے گا وہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ میرے خلال میں یہ تو کلیر ہے کہ پی ٹی آئی نے ش کیا ہے سننی اتحاد سننی اتحاد سننی اتحاد یعنی اگر ہم نے قانونی طور پر صحیح جبلہ صحیح نام دینا ہے تو ایس آئی سی ہی کہنا ہے اسے ان کے اپنے ہاں بھی بڑی کنفیوزن پائی جاتی ہے وہ کیا کہہے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں ہم سننی اتحاد کونسل تو وہ کیونکہ یاد نہیں ہوتا اتنی جلدی بندے کو پیس کامرس کر رہے ہوتے ہیں کہ سننی اتحاد کونسل کی پیس کامرس ہوگی کبھی کہتے ہیں پی ٹی آئی کی پیس کامرس ہوگی تو یہ کنفیوزن ہے اور خود ہمارے ہاں بڑی کنفیوزن ہے یعنی ہمیں بھی ان کو مخاطب کرتے ہوئے بعض زبا ہم بھول جاتے ہیں کہ یار یہ سننی والے ہیں یا تحریکی انصاف والے ہیں آپ نے جو بات کی نا سر میں تھوڑی سی اس کی بڑھانا چاہتا ہوں اس بات کو آڈینس کے لیے کہ بہت سے نئے چہرے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کوئی وقفے کے بعد آئے ہیں جیسے مسوہ کمال ہیں ڈاکٹر فاروق ستار ہیں کراچی سے اگر بات کی رہے ہیں لاہور سے حمدہ شہباز صاحب ادھر رہ گئے تھے اس مرد تا وہ پہنچے ہیں صبحی سمبلی سے دلدین خان یہاں پہنچے ہیں اچھا پھر نئے چہرے اس طرح سے بھی ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئے ہیں یعنی خود ان کے جو چیئرمین ہیں پاکستان پی ٹی آئی کے بریصور گوھر وہ پہلی مرتب پہنچے ہیں اسی طرح یہ شہور تو رہے گا ساتھ ساتھ پروٹوکول پتا چلتا رہے گا وہ جو بی آئی پی کلچور ہم پروٹوکول کے گھڑ کے اندر بیٹھے ہیں تو اسی طرح شہر اب لطیف خوصہ صاحبہ پہلی مرتب پارلیمانی سیاست میں آئے ہیں پہلی مرتب پیلی مرتب جیتے ہیں نئے لوگ آئے ہیں اسی نتیجہ ہے نا کہ وہ ابھی اوت نہیں لیا تھا تو وہ پائنٹ آف آرڈر مانگ رہے تھے مانگ رہے تھے اسی طرح بریسٹر اکینا ان کا اگر عملان لے دو ہیوی ویٹس کو راکے ہیں چودری نیسار اور غلام سرور خان ینگ آدمی ہیں آزاد جیتے ہیں نون سے تھی لیکن آزاد جیت کے نون میں گئے ہیں تو اس طرح کے بڑے سرپرائز ہیں یعنی اسمبلی کو گئے جمال رئیسانی جمال رئیسانی جمال رئیسانی یعنی ان کا کتنی عمر ہے سرکال رئیس ساڑھے تیچے عمر ہے اس میں صوبائی جو نگران تابینہ ہے اس میں تھے اس میں سے گئے صفحہ دیا الیکشن اڈے سرپراز بکٹی صاحب ہے اچھا کہ سینیٹر تھے پھر نگران وزیر باقلہ بنے وہاں سے گئے اور پھر الیکشن لڑکے اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمان کے اندر اسی طرح پنجاب سمبلی میں بھی ہم نے نئے چہرے دیکھیں اور اس مرتبہ ہم تو اسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان طریقے انصاف سے نئے چہرے نون کی طرف سے بھی بڑے نئے چہرے آئے ہیں سامنے یعنی آپ مری کا لے 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 اسامہ شواق ینگ انرجیٹک نوجوان ہے اسی طرح پاکستان طریقے انصاف کے بہت سے چہرے ہیں جن کو دیکھ کے ابھی آپ کہہ رہے ہیں تھا پہچان میں ہم بھی جب پہلی ادھر صوبائی مجلاس دیکھ رہے تھے تو لوگ آ رہے تو لوگ پوچھے تھے یار یہ کون ہے اور کچھ لوگ اس طرح سے پہچانے جاتے ہیں جس آپ نے کہا شاہ محمود قریشی تو ایک خاتون تھی وہاں پہ تو انہوں نے کہا یار یہ آہ حاشن جواہ بخت اور خسرو بختیار ان کو راہ کے آئے ہیں مقوم شاہ بودین کو یہ خاتون راہ کے آئے ہیں کچھ لوگوں کا تعریف یہ بنتا ہے کہ یار یہ ہیوی ویٹس کو راہ کے آئیں اتا تاہر پہلی مرتب پہنچے ہیں یعنی لوگوں کو ہیں لیکن پارلی مانی سیاست میں وہ پہلی انتخابی سیاست میں جیت کے وہ پہلی مرتب پہلی اسمبلی میں زرطاج گل کا یہ ہوا تھا کہ وہ حرا کے آئی ہیں کہ کس پتہ نہیں میں بھول رہا ہوں کہ لیکن رانہ صلی اللہ فیصلہ بلاس سے اتنا بڑا ہے لگاری صاحب کو راہ دیا اور اچھا پھر بہت سے لوگ ہیں جو باہر رہ گئے ہیں یعنی ہم رانہ صلی اللہ صاحب کو یہاں پر عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے ہم خورم دستگیر صاحب کو عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے جب علی لطیف صاحب آ رہے تھے اور اب وہ نئے چہرے ہیں کچھ پرانے کچھ پرانے چہرے آؤٹ ہو گئے ہیں یہ حسن میں تو اسے کہوں گا یہ حسن کی اثر سے تو کیا لگ رہے کہ وہ اس طرف آنے کے لیے تیار ہوں گے مولانا صاحب یا دیکھیں مولانا صاحب کو آپ شیئر دیں گے تو ہو سکتا وہ سوچ سکتا لیکن لیکن وہ کیا ہوگا ہاں وہ شیئر کیا ہوگا اب لوچستان حکومت میں کس طرح کا شیئر مل سکتا ہے آہ مرکز میں کس طرح کا شیئر مل سکتا ہے تو آج جیسے مسلم دیگ نون کا چونکے ایمکی ایم کے ساتھ تاہات تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا اور ایمکی ایم جو ہے وہ ہاتھ ملتی نظر آ رہی ہے ساری صورتحال میں تو جو ہم نے پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت دیکھی اس میں دیکھا تھا کہ اتحادی جماعتوں کا مکسچر زیادہ تھا اور اسی وجہ سے جو نون لیک کی حکومت تھی پرائم میسٹر شباز شریف تھے تو ان کے اوپر اتحادی جماعتوں کا پریشر بہت زیادہ تھا تو اب یہ دیکھا ہے کہ جو برڈن ہے جو آنے والی حکومت ہے اس پہ سے وہ برڈن سارا اتر چکا ہوگا شباز شریف یا مسلم دیگ نون کی حکومت جو ہے وہ مرکز میں حکومت کر رہی ہوگی پیپلز وائلٹی گو کے سپورٹ کر رہی ہے مسلم دیگ نون کو لیکن سارا جو برڈن اس وقت حکومت کا اٹھانا ہے وہ مسلم دیگ نون نے اٹھانا ہے موسیقی